آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ایک ہفتے کی بات کریں تو اس دوران مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشاریہ صفر پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں تیس اشیاء مہنگی جبکہ نو کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں ایک آشاریہ صفر پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں تیس اشیاں مہنگی ہوئی ہیں جبکہ نو کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے مہنگائی جو کہ بڑھتی جا رہی ہے عوام کی پریشانی ایک جانب لیکن مہنگائی کابو میں نہیں آ رہی ہے ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہ پہنچ چکی ہے ایک ہفتے کی بات کریں تو اس دوران مہنگائی کی شرح میں ایک آشاریہ صفر پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں تیس اشیاں ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ نو کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے بیوری شیفہ سلامباد غلام مرتضیہ ہمارے صرف موجود ہیں غلام مرتضیہ ایک تو ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے بارے میں بھی بتائی گا اور کون سی اشیاں ہیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور کن اشیاں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے جی اس ہفتے میں جو مہنگائی کا غراب ہے وہ بہت مہنچہ ہو گیا ہے اور اس وقت مہنگائی کی جو شرح ہے ہفتہ بعد مہنگائی 48.35 اور تاریش شر یہ 35 حصد ہو گئی ہے اور تیس اشیاں مہنگی ہوئی ہیں نو کی قیمتوں میں کمی آئی ہے مہنگی ہونے والی جو اشیاں ہیں ان میں زندہ مرگی کیسی کے لوگ کے امیت میں تقریباً 35-36 تپے کلو زاپا ہوا ہے حالو کیمت میں 35 کلو کا زفر ریکارڈ کیا گیا ہے دارچانہ دال مصور اور اس کے ساتھ ساتھ دال مارچو ہے وہ مہنگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ دال مونک کی قیمت میں بھی ایک رفیہ زاپا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈے تقریباً پانچ رفیہ بھی درچان مہنگے ہوئے ہیں اور تقریباً آٹے کا تینہ جو ہے اس میں کافی اتار چڑھوں دیکھنے میں آ رہا ہے اور مختلف شہروں میں چیر پیسے لے کے بچاس سر پیسے تک تمہیں گائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے غلام اٹر اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا